اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں آزرمی دخت نے فرخزاد کو پیٹ کے بل کر کے ایک تکیہ اس کے موں پر رکھ کر اوپر سے دبا لیا فرخزاد بڑھاپے میں داخل ہو چکا تھا سیادخش ابھی جوانی کی عمر میں تھا فرخزاد سانس رکنے سے تڑپا اور کچھ دیر تڑپ تڑپ کر بے حص ہو گیا سیادخش وہاں سے چلا گیا اور آزرمی دخت نے شاہپور کو اطلعہ بھیجوائی کہ فرخزاد ہجلہ اروسی میں مر گیا ہے محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا شاہپور کے پیچھے طبیب دوڑے آئے اس دور میں اس قسم کی موت کے باعث معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا طبیبوں نے کہا کہ فرخزاد حرکت قلب اچانک بند ہونے سے مرا ہے انہوں نے اس کی وجہ بڑا پا بتائی دو ہی دنوں بعد فارس کا بادشاہ شاہپور بھی اسی طرح پرسرار موت کا شکار ہو گیا اور آزرمی دخت نے اپنی تخت نشینی کا اعلان کر دیا اور اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ تخت کا کوئی وارث سامنے آئے گا تو وہ شاہپور جیسے انجام کو پہنچے گا تب یہ شک ابراہ کہ شاہپور کو قتل کیا گیا تھا آزرمی دخت نے سیادخش کو وزیر سے بھی انچا رتبہ دے دیا اس حسین اور ایار عورت نے اپنے پہلے دور حکومت میں سیادخش کے خاندان کو آلہ عہدوں رتموں اور جاگیروں سے نوازا تھا اس خاندان کے کچھ لوگ فوج میں اچھے عہدوں پر تھے اس نے مدائن میں مقیم فوج کو اپنے زیرے اثر کر لیا اور فوج کو سبز باغ دکھا کر سلطنت فارس کی بجائے آزرمی دخت اور سیادخش کا وفادار بنا دیا مدائن فارس کا دارل حکومت تھا چند دنوں میں مدائن کی فوج صرف مدائن کی ہو کر رہ گئی اس میں ہزار ہا عیسائیوں کی جبری بھرتی کے ذریعے اضافہ کر لیا گیا پوران دخت ایک اور شہزادی تھی جسے تاریخوں میں ارد شیر کی بیٹی لکھا گیا ہے اس نے فارس کے شاہی خاندان کے درمیان اختلافات اور عمرہ کی آپس کی اداوت اور تفرق آبازی ختم کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی چونکہ وہ نیک تینت عورت تھی اور وہ مفاد پرست نہیں تھی اس لیے ہر کوئی اس کی بات مان لیتا تھا اس نے جب دیکھا کہ ادھر مسلمان فتح پہ فتح حاصل کرتے آ رہے ہیں اور مدائن تک کمحاصرے کا حطرہ لاحق ہو گیا ہے اور ادھر ازارمی دخت نے سلطنت کی تباہی سے نظریں پھیر کر اپنی ذاتی حکومت بنا لی ہے تو وہ ازارمی دخت کے پاس گئی پوران شہزادی نے اسے سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہا وہ جو خاموشی سے سنتی رہی کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تخت سے دسبردار ہو جاؤں ازارمی دخت نے تنزیہ لہجے میں پوچھا کیا اب تم فارس کی ملکہ بننا چاہتی ہو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس تخت نے کتنی جانے لے لی ہیں نہیں ملکہ فارس پوران نے کہا سوال تخت کا نہیں اب تو سلطنت فارس کی بقاہ اور سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے تخت پر آپ ہی بیٹی رہیں لیکن اہم امور کے فیصلے مشیروں اور عمرہ کو کرنے دیں میری بات غار سے سن لو پوران ازارمی دخت نے کہا آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا سادہ بہتر سمجھتی ہوں تم جن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہو انہیں میں اچھی طرح جانتی ہوں اس پندو نصیحت سے باز آ جاؤ میں پندو نصیحت سے باز آ جاؤں گی پوران نے کہا لیکن سلطنت فارس کو تم سے بچانے کے لیے نا جانے کیا کر گزروں گی میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ اس تخت نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی اور یہ بھی سوچ لو کہ فارس ہی نہ رہا تو کیا مسلمان آپ کو تخت پر بٹھائیں گے مسلمان مدائن کو فتح نہیں کر سکتے آزرمی دخت نے کہا اور کوئی مجھے اس تخت سے اٹھانے کی جررت نہیں کر سکتا ایسے جررتمند لوگ موجود ہیں ملکہ پوران نے تنزیہ لہجے میں کہا مجھے ایک بار تخت سے اٹھا کر شاہپور کو بٹھا دیا گیا تھا آزرمی دخت نے کہا کہاں ہے شاہپور مجھے مجبور اور بے بس کرنے کے لیے فررخزاد کی بیوی بنا دیا گیا فررخزاد کسرا کے خاندان کا فرد نہیں تھا وہ شاہی خاندان کا ملازم تھا میں اسے اپنا ملازم سمجھ دی تھی میں اپنے غلام کی بیوی کیسے بن جاتی میں نے شادی کی پہلی رات اس کی زندگی کی آخری رات بنا دی اس تخت تاؤس پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا قرآن کو پہلے ہی شک تھا کہ فررخزاد حرکت قلب بند ہونے سے نہیں مرا بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے اب آزرمی دخت کی باتوں سے یہ شک یقین میں بدل گیا فارس کا مشہور و معروف جرنیل رستم فررخزاد کا بیٹا تھا اسے یہی بتایا گیا تھا کہ اس کے باپ کی موت حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی تھی وہ اسی کو سچ مانتا رہا وہ اس وقت قرآن کی سرحد پر تھا ایک روز مدائن کا ایک گھڑ سوار اس کے پاس سرحد پر پہنچا اور اسے پوران کا تحریری پیغام دیا اس میں پوران نے مدائن کے حالات اور آزرمی دخت کی فیرانیت کی تفصیل لکھی اور پھر لکھا آپ کے والد فرخزاد کی موت تبعی نہیں تھی میں نے محل کے ملازموں سے جو سراغ حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کو آزرمی دخت اور سیاد خشنے شادی کی پہلی رات ان کا سانس روک کر قتل کیا تھا اور شاہپور کو بھی ان دونوں نے قتل کیا تھا آزرمی دخت نے مجھے کہا ہے کہ اس کے تخت پر جو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ ان دونوں کے انجام کو پہنچے گا آپ پر دو فرائض آئید ہوتے ہیں ایک یہ کہ اپنے والد کے قتل کا انتقام لینا ہے اور دوسرا فرض سلطنت فارس کی عظمت کا تحافظ کرنا ہے میں بتا چکی ہوں کہ آزرمی دخت اور سیاد خشنے اپنا لشکر تیار کر رکھا ہے جب بھی آئیں اکیلے نہ آئیں پوری فوج ساتھ لائیں آپ کو لڑائی لڑنی پڑے گی رستم نے یہ پیغام پڑھا تو بگولے کی طرح اٹھا اس نے کچھ سوار دست منتقب کیا اور کہا باہر کے دشمن کی نسبت اندر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے خطرہ جو اپنے گھر سے سر اٹھاتا ہے وہ باہر کے خطرے سے زیادہ تباہ کن ہوتا ہے حکمرانی کے حوض حکار اپنے ہی ملک کو تباہ کر دیا کرتے ہیں ہم اپنے ان ساتھیوں اور بھائیوں سے لڑنے جا رہے ہیں جو فارس کی اتنی بڑی شہنشائی کے لیے خطرہ بن گئے ہیں تمہیں اپنی ہی فوج کے خلاف لڑنا ہوگا رستم ان دستوں کو ساتھ لے کر چل پڑا اس کی پیش قدمی بہت تیز تھی کسی ذریعے سے آزرمی دخت اور سیاد خش کو پتا چل گیا کہ رستم ان کے خلاف فوج لا رہا ہے آزرمی دخت نے مدائن کی فوج کے چند ایک دستے رستم کو روکنے کے لیے مدائن سے کچھ دور بیج دیئے رستم تیز و تند آندھی کی طرح آ رہا تھا اس نے اپنے دستوں سے کہا کہ مدائن کی فوج کا ایک بھی آدمی واپس نہ جائیں رستم نے اپنے دستوں کو پہلے ہی مشتعل کر رکھا تھا ان سوار دستوں نے پھیل کر مدائن کی فوج کو گھیرے میں لے لیا رستم نامور اور تجربہ کار جرنیل تھا اس کی جارہانہ قیادت نے آزرمی دخت کے دستوں کو بیبس کر دیا مرگے میں بہت خون ریزی ہوئی آخر رستم کی فوج نے آزرمی دخت کی فوج کو کٹ کر دھیر کر دیا پھر رستم نے مدائن کو محاصرے میں لے لیا مدائن کی فوج نے محاصرہ توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن محاصرہ کرنے والوں کا قائد رستم تھا شہر کے اندر پران شہزادی موجود تھی اور آزرمی دخت اور سیاد خش کے مخالف عمرہ بھی موجود تھے انہوں نے کوئی ایسا خفیہ انتظام کیا کہ ایک دروازہ کھل دیا گیا رستم کے دستوں کے لیے یہی کافی تھا سوار اس دروازے سے شہر میں داخل ہو گئے اور ایک اور دروازہ کھل گیا شہر کے اندر لڑائی شروع ہی تو پران اس کے حامی عمرہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں بھاگنے دوڑنے لگے رستم بھی اندر آ گیا یہ سب چلا چلا کر کہہ رہے تھے آپس میں نہ لڑو تم بھائی بھائی ہو ایک دوسرے کا خون نہ بھاؤ انہیں قاتل کرو جو تمہیں لڑا رہے ہیں تباہ ہو جاؤ گے اپنی بہنوں کو بیوانہ کرو اس طرح اعلان کر کر کے اس خانہ جنگی پر قابو پا لیا گیا آزرمی دخت اور سیاد خش کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے رستم نے تمام فوج کو ایک جگائی گٹھا کر کے آزرمی دخت اور سیاد خش کو ایک چبوترے پر کھڑا کیا اور فوج کے دونوں دڑوں کو بتایا کہ ان دونوں نے کس طرح تخت و تاج کے لالج میں بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا رستم نے یہ ساری رویدات سنا کر سیاد خش کو آگے کیا اور اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدہ کر دیا پھر جلات کو بلا کر کہا کہ آزرمی دخت کی آنکھیں نکال کر اسے شہر سے نکال دیا جائے دو سپاہیوں نے آزرمی دخت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور جلات نے خنجر کی نوک سے اس کی دونوں آنکھیں نکال دیں اس کے بعد وہ تاریخ سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے رستم نے عمرہ سے صلح مشورہ کر کے اسی وقت اعلان کر دیا کہ آج سے پران ملکہ فارس ہے وہیں تاج پوشی کی مختصر سی رسم ادا کر کے پران نے اسی وقت شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آج سے رستم ہی وزیر ہے اور رستم ہی تمام مفواج کا کمانڈر انچیف ہے اور سلطنت کے تمام اہم امور کے فیصلے رستم ہی کیا کرے گا پران نے یہ بھی کہا کہ یہ فرمان ریایہ کے ہر گھر اور ہر فرد تک پہنچا دیا جائے کہ فارس کے ہر فرد پر رستم کی اداعت فرض کر دی گئی ہے اور ہر فرد پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ سلطنت فارس کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے پر کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا اور مدائن میں خانہ جنگی کے حالات پیدا کر دیا تھے اس وقت تاریخ اسلام کے مشہور سالار مسنہ بن حارسہ فارس کے ایک بڑے شہر ہیرہ میں تھے جاسوسوں نے انہیں فارس کے دارالحکومت کے یہ حالات سنائے وہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا سالار مسنہ مدینہ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فارس کی اندرونی تفرق آبازی کی تفصیل سنا کر انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو عراق سے شام بھیج دیا کیونکہ وہاں کے محاس پر مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مسنہ کو زیادہ سے زیادہ آدمی اکٹھے کر کے دو اس کے فارن بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے اور عمر رضی اللہ عنہ خالیفہ بنے اس داستان کے ابتدائی ابواب میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو اور مسنہ بن حارسہ نے کس طرح لوگوں کو عراقی محاس پر جانے کو کہا تھا اور لوگوں کا رد عمل کتنا سرد تھا آخر ابو عبید اٹھے اور کہا کہ وہ مسنہ کے ساتھ جائیں گے اس کے بعد رضاکار اپنے آپ کو پیش کرنے لگے اور جب مسنہ مدینہ سے محاس کو لے کر چلے تو ان کے ساتھ ایک ہزار رضاکار مجاہدین تھے راستے میں رضاکاران ان کے ساتھ ملتے گئے اور تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی جب مسنہ محاس پر پہنچے تو ان کے ساتھ جو مجاہدین تھے ان کی تعداد دس ہزار تھی پران کے تخت نشین ہوتے ہی رستم نے فارس کے تمام عمرہ اور سارے ملک کے بڑے بڑے جاگیرداروں کو مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیز پیغام بھیجے اس نے سب کو کہا کہ اپنی جاگیروں کو اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو بچانا چاہتے ہو تو لڑنے والے جس قدر آدمی اکٹھے کر سکتے ہو انہیں فوج میں لاؤ اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو مورخ لکھتے ہیں کہ رستم کے اس پیغام نے فارس کے دور دراز کونوں کھدروں سے بھی لوگوں میں قومی غیرت مندی کی آگ لگا دی لڑنے والے آدمی ٹولیوں میں مدائن پہنچنے لگے رستم مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے مدائن سے مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے ایک کا کمانڈر جابان تھا اسے رستم نے کہا تھا کہ دریائے فراد کے کنارے کنارے جائے اور ہیرہ پہنچے جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں تھا دوسرے لشکر کا کمانڈر نرسی تھا اسے حکم دیا گیا تھا فراد اور دجلہ کے درمیانی علاقے کے ایک مقام کسکر جا کر اگلے حکم کا انتظار کرے اس وقت ابو عبید دس ہزار مجاہدین کے ساتھ ایک مقام خفان تک پہنچ گئے تھے انہیں اطلاع دی گئی کہ فارسیوں کا ایک لشکر فراد کے کنارے کنارے ہیرہ کی طرف آ رہا ہے ابو عبید نے اپنے مجاہدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر اس کے کے دشمن ان تک پہنچے ہم اسے راستے میں ہی روک لیں گے ابو عبید نے بڑی جوشیلی تقریر کی اور دس ہزار مجاہدین کو لے کر چل پڑے ہیرہ اور قادسیہ کے درمیان ایک مقام غارق قریب مجاہدین نے جابان کے لشکر کو روک لیا یہ ایک خونریز لڑائی تھی ابو عبید کو جنگی قیادت کا اتنا تجربہ تو نہیں تھا لیکن انہوں نے ذرا سی بھی گبرہات کا مظاہرہ نہ کیا اور اپنے دس ہزار کے لشکر کو ایسی اچھی طرح سے تقسیم کر کے لڑایا کہ فارسیوں کے قدم اکھڑ گئے فارس میں مسلمانوں کی دہشت تو پہلے ہی موجود تھی مجاہدین ایسی بے جگری سے لڑے کہ دشمن غیر منظم ہو کر پسپہ ہونے لگا رسلم کا یہ لشکر اپنی بے شمار لاشیں اور تڑپتے ہوئے زخمی پیچھے چھوڑ کر ایسا بکھرا کہ مجاہدین نے فارسی کمانڈر جابان اور اس کے نائب مروان شاہ کو پکڑ لیا مروان شاہ نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گرفتار کرنے والے نے وہیں قاتل کر دیا جس مجاہد نے جابان کو پکڑا تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ فارس کی فوج کے جرنیل ہے میرے عرب دوست جابان نے مجاہد سے کہا مجھے پکڑ کر کیا کرو گے بڑا آدمی ہوں آؤ میں تمہیں دو جوان جنگی قیدی دوں گا یہ دو بڑے قیمتی غلام ہوں گے اور میں تمہیں کچھ قیمتی چیزیں دوں گا غلام اور قیمتی چیزیں کہاں ہیں مجاہد نے پوچھا میں یہ تمہارے حوالے کروں گا تو مجھے آزاد کرنا جابان نے کہا لیکن وعدہ دو کہ غلام اور قیمتی اشیاء لے کر مجھے آزاد کر دو گے میں عرب ہوں اور مسلمان ہوں مجاہد نے کہا میں وعدہ خلافی نہیں کرتا میرے سپاہ سالار کے پاس چل کر میرے ساتھ معاملہ تیہ کر لو جابان مان گیا مجاہد اسے ابو عبید کے پاس لے گیا اور بتایا کہ یہ قیدی اپنی رہائی کے عوض کیا پیش کرتا ہے یہ کوئی سپاہی نہیں ایک مجاہد نے جابان کو پہچانتے ہوئے کہا یہ فارس فوج کا سپاہ سالار ہے میں اسے قتل کرنے گیا تھا لیکن یہ بچ نکلا اسے قتل کر دو ٹھہرو ابو عبید نے کہا اور جابان کو پکڑنے والے مجاہد سے پوچھا کیا تو نے اسے دو جوان جنگی قیدیوں اور کچھ قیمتی اشیاء کے عوض آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا ہاں سپاہ سالار مجاہد نے جواب دیا میں نے وعدہ کیا تھا پھر اسے قتل نہیں کیا جا سکتا ابو عبید نے کہا ایک مسلمان اس کی جانبخشی کر چکا ہے اسے لے جاؤ اسے اپنا افضانہ لے لو اور اسے آزاد کر دو مسلمانوں کو اپنا وعدہ پورا کرنا شاہیے اس طرح فارس کا ایک تجربہ کا جرنیل آزاد ہو گیا فارس کے دارالحکومت مدائن کے محل کے ایک کمرے میں فارس کا نامور جرنیل تیز تیز ٹہل رہا تھا وہ ایک دیوار سے دوسری دیوار تک جاتا اور واپس آ جاتا کبھی چلتے چلتے رک جاتا اور ایک ہاتھ کا گھونسہ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا کبھی رک کر سر پکڑ لیتا کسی سوچ میں محو ہو جاتا اور اچانک چل پڑتا اس کے انداز میں عطاب تھا اس کی رہائے شاہی محل سے کچھ دور تھی وہ بھی ایک محل تھا لیکن ملکہ فارس پوران شہر کی کہنے پر وہ شاہی محل میں آ گیا تھا وجہ یہ تھی کہ عرب اور فارس خون ریز اور بڑی ہی شدید لڑائی میں الجے ہوئے تھے اور یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی فیصلہ فارس کے خلاف ہوتا نظر آتا تھا کسی بھی لڑائی میں فارس کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکی تھی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اکٹھے رہیں قرآن نے رستم سے کہا تمہاری فکر میں میں راتوں کو بھی نہیں سو سکتی جنگ کی اگلی خبر کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں ہاں ملکہ فارس رستم نے کہا یہی بہتر ہے کہ ہم اکٹھے رہیں ہم اس رات چین کی نیند سوئیں گے جس رات ہمیں یہ اطلاع ملے گی کہ آخری مسلمان کا خون سرزمین فارس پر بہا دیا گیا ہے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے پران نے جذباتی لہجے میں کہا تھا اور کیا تم ضروری سمجھتے ہو کہ مجھے ملکہ فارس کہو پران کہا کرو ہم دونوں کا جذبہ ایک جیسا ہے فارس جتنا میرا ہے اتنا ہی تمہارا ہے رستم نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کچھ بھی نہیں پران نوخیز لڑکی نہیں تھی جوانی کے آخری حصے میں تھی لیکن بادشاہ کی بیٹی تھی اس لیے عمر سے کم لگتی تھی اور فارس کے حسن کا نمونہ تھی اس کے دل میں عربی مسلمانوں کی نفرت اور فارس کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بھول ہی جاتی تھی کہ وہ حسین اور دلکش آرہ تھے اس روز جب رستم محل کے کمرے میں غصے اور تفکر کی کیفیت میں ٹہل رہا تھا اس وقت پوران مدائن کی شہر پناہ پر کھڑی اس طرف دیکھ رہی تھی جدر سے قاسد آیا کرتے تھے ملکہ فارس اسے اپنے اقب سے آواز سنائی تھی اس نے گھوم کے دیکھا اس کے قریب قلعہ دار کھڑا تھا اگر ملکہ قاسد کے انتظار میں ہیں تو نیچے چلی جائیں قلعہ دار نے کہا قاسد آ چکا ہے اور سیدھا رستم کے پاس گیا تھا رستم نے مجھے کیوں نہیں بتایا پوران نے کہا اس سوال کا جواب میں کیسے دے سکتا ہوں ملکہ محظمہ قلعہ دار نے کہا میں بھی رستم کے پائے کا جرنیل ہوں محظ سے آنے والے قاسد کو دور سے دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھی خبر لارہا ہے یا بری میں نے اس قاسد کو دیوار کے اوپر سے دیکھا تھا اس کا چہرہ اور اس کے گھوڑے کی چال بتا رہی تھی کہ خبر اچھی نہیں خبر جو بھی آتی ہے اچھی نہیں ہوتی قرآن نے اپنے آپ سے بات کرنے کے انداز سے کہا اور دوڑتی ہوئی شہر پنات سے اتر گئی نیچے اس کا گھوڑا کھڑا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوئی اور ایڑ لگا دی رستم نے دربان کو بولایا جالینوس سے کہو کہ فارن میرے پاس آئے رستم نے دربان کو حکم دیا دربان باہر نکلا تو کچھ ہی دیر بعد دروازہ بڑی زور سے کھلا رستم کمرے میں کھڑا تھا اور دروازے کی طرف اس کی پیٹ تھی آگئے جالینوس رستم نے دروازے کی طرف گھومے بغیر کہا جابان کی خبر سن لی تم نے میں خبر سننے ہی آئی ہوں رستم رستم تیزی سے گھوڑا جالینوس کی بجائے اس کے سامنے پوران کھڑی تھی تمہارا چہرہ بتا رہا ہے خبر اچھی نہیں پوران نے کہا اسی لیے تم نے مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہے پوران نے رستم کی کمر میں بازو ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے کہا میں تمہارے چہرے پر شکست کا تاثر نہیں دیکھ سکتی کیا خبر آئی ہے جابان اور مروان شاہ نے سلطنت فارس کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں رستم نے شکست خردہ آواز میں نہیں بلکہ غسیلے لہجے میں کہا دونوں نے مسلمانوں سے ایسی شکست کھائی ہے کہ مروان شاہ کو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا گیا اور جابان وہ زندہ ہے رستم نے جواب دیا قاسد نے بتایا ہے کہ جابان بھی پکڑا گیا تھا لیکن انہیں ایک دھوکہ دیکھ کر زندہ واپس آ گیا ہے اگر مروان شاہ اور جابان جیسے جرنیل شکست کھا گئے ہیں تو کیا میں خود آگے چلا جاؤں نہیں رستم قرآن نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اور اپنا ایک رخصار رستم کے گال سے لگا کر کہا تم ساری فوج کے قائد ہو سلطنت کے تمام اہم امور کے بھی تم ہی ذمہ دار ہو تم یہاں بیٹھ کر جرنیلوں کو لڑاؤ قرآن کے ریشم جیسے ملائم بال رستم کے چہرے کو مس کر رہے تھے رستم اٹھ کھڑا ہوا مجھے اپنے حسن سے مسہور کرنے کی کوشش نہ کرو قرآن رستم نے غسیلی سنجیدگی سے کہا مجھے اس کیفیت میں ہی رہنے دو جو مجھ پر تاری ہے میں تمہارا غصہ کم کرنا چاہتی ہوں قرآن نے کہا میں تمہیں سکون دینے کی کوشش کر رہے ہوں کیا سلطنت فارس کے مطالق میرے جذبات سے تم واقف نہیں ہو میں نے اپنی زندگی کو اور اپنا سب کچھ فارس کی سلطنت کے لیے وقف کر دیا ہے ان باتوں کو چھوڑ دو رستم اب یہ سوچو کہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں یا ہماری فاج میں کوئی ایسی خامی ہے جو ہمارے جرنیلوں کو مسلمانوں کے آگے ٹھہرنے نہیں دیتی میں تو یہ سنتی ہوں کہ مسلمانوں کی اتعداد ہمارے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے پھر ہر میدان میں فتح یاب کیوں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ خوبصورت عورتوں کے گالوں اور ریشمی بالوں سے سکون حاصل نہیں کرتے رستم نے کہا وہ شراب کی سراہیاں خالی کر کے اپنی شکست کو بھولنے کی کوشش نہیں کرتے وہ محلات میں نہیں رہتے معلوم نہیں ان کا مذہب سچا ہے یا نہیں لیکن وہ اپنے عقیدے کے پکے ہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کی قیادت مستحقم اور پرازم ہے پران نے کہا میں نے سنا ہے کہ ان کا نایہ خلیفہ انقلابی ذہن کا آدمی ہے کیا نام ہے عمر بن خطاب رستم نے کہا ہمارے جاسوس مدینہ میں موجود ہیں اور مدینہ کے اردگرد دو چار عیسائی بھی ہیں وہ باقاعدہ خبریں بھیج رہے ہیں ان خبروں سے تم نے کیا حاصل کیا ہے قرآن نے پوچھا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مسلمان عقیدے کے پکے ہیں رستم نے کہا یہودیوں نے اپنی بڑی ہی حسین لڑکیوں کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا ہے لیکن ناکام رہے ادھر ہمارے سفاہی سے سالار تک کا یہ حال ہے کہ آیاشی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ سے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ مسلمانوں کا ایک قاقیدہ یہ بھی ہے کہ کس طرح پرویز نے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیغام پھاڑ کر اس کے ٹکڑے بکھیر دیئے تھے اس لیے سلطنت فارس اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی میں یہ سمجھا ہوں کہ ان کا نایا خلیفہ عمر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی توہین کا انتقام لے رہا ہے اور وہ کامیاب بھی ہے پوران نے کہا ہاں پوران اور اسلام نے کہا ابھی عمر کو کوئی کامیابی کے خبریں مل رہی ہیں ہمارا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے یہودیوں نے مسلمان تاجروں کے بحروب میں مدینہ سے دور دراز علاقوں کے مسلمانوں کو فارس کی جنگی طاقت سے اتنا ڈرا دیا تھا کہ وہ عراق کا نام بھی نہیں لیتے تھے مجھے یہ بھی اطلاع ملی تھی کہ ہماری فاج کی دہشت مدینہ کے لوگوں پر بھی تاری ہو گئی تھی یہاں تک کہ خلیفہ کے اپنے حلقے کے آدمیوں نے عراق کے محاذ پر آنے کی حامی نہیں بھری تھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان